بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈس ریور سسٹم دریائے سینڈ اور اس میں شامل ہونے والے دریائوں کے بارے میں میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تھرڈ آئی میپ شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو یہ پاکستان کا میپ ہے پاکستان کے مشرق میں انڈیا جنوب میں افغانستان شمال میں چائنہ جنوب مغرب کی جانب ایران اور جنوب کی طرف بحیرہ عرب یعنی کے اریبین سیے واقع ہے اب اگر دریائوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا دریائے سندھ ہے جو چائنہ کی ایک خودمختار ریاست طبت میں واقع ایک جھیل منس روور سے نکلتا ہے پھر کشمیر سے ہوتا ہوا گلگل بلتستان میں داخل ہو جاتا ہے گلگل بلتستان کے بعد دریائے سندھ خیبر پختوم خواہ سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد پنجاب سے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد بحیر عرب میں جا کے گر جاتا ہے دریائے سندھ میں شامل ہونے والا پہلا دریائے دریائے ہمزہ گلگل بلتستان میں واقع ہے جو دریائے سندھ میں گرتا ہے اس کے بعد دریائے قابل افغانستان سے آتا ہے خیبر پختوم خواہ سے ہوتا ہوا اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے دریائے کابل کے اندر دو دریائے گرتے ہیں ایک دریائے سوات گرتا ہے اور ایک دریائے دریائے کنار گرتا ہے پہلے بات کرتے ہیں ان دریائوں کی جو دریائے سندھ کو مغرب کی جانب سے ویسٹ کی جانب سے جوائن کرتے ہیں ان میں ایک دریائے کوہار جو افغانستان سے آتا ہے اور اس کے بعد افغانستان سے آنے والا دوسرا دریائے قرم ہے جو دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے ایک اور دریاں دریاں ٹوچی جو کورم ریور میں شامل ہوتا ہے اور ایک اور افغانستان سے آنے والا دریاں جو دریاں گومل ہے وہ بھی دریاں سندھ میں شامل ہوتا ہے دریاں گومل سے ایک دریاں نکل کر بلوشیستان میں جاتا ہے جس کا نام زوب ریور ہے اب بات کرتے ہیں ان دریاں کی جو مشرف کی جانب سے دریاں سندھ میں شامل ہوتے ہیں ان میں جو پہلا ہے وہ دریاں جہلم دریاں جہلم کشمیر میں واقعی ایک جھیل ہے جس کا نام بولنر لیک ہے وہاں سے نکلتا ہے اداد کشمیر میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد پنجاب میں داخل ہو کر جھنگ کے پاس تریمو کے مقام تک آتا ہے دریائے جہلم میں ایک دریائے گرتا ہے جس کا نام دریائے نیلم ہے یہ ہیڈ تریمو ہے جہاں پہ دریائے جہلم دریائے چناب میں گرتا ہے اب بات کرتے ہیں دریائے چناب کی یہ ایک پاس ہے ہماشل پردیش انڈیا کے اندر اس پاس کا نام بارہ لاچا پاس ہے اس میں سے ایک دریائے نکلتا ہے جس کو دریائے چناب کہتے ہیں یہ دریائے مقبودہ کشمیر سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور ہیڈ تریمو پر دریائے جہلم کے ساتھ مل جاتا ہے پھر آگے دریائے چناب جو ہے وہ احمد پرسیال تک آتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے دریائے کی ہماشل پردیش کے انڈیا میں ایک ٹیبا ہے جس کا نام ہنومان ٹیبا ہے جہاں سے ایک ریور نکلتا ہے اور احمد پرسیال کے پاس دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے اس دریائے کا نام دریائے راوی ہے اس کے بعد دریائے چناب پانجند بیراج تک جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں نیکٹس ریور دریائے ستلج کی طبت میں ایک اور بڑی جھیل ہے جس طرح سے منس روبر تھی اس جھیل کا نام راکستال وہاں سے ایک دریائے نکلتا ہے اور انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پانجند بیراج کے مقام پر دریائے راوی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس دریائے کو دریائے ستلج کہتے ہیں اس کے بعد ایک نیا دریائے بنتا ہے جو سیونٹی ون کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ بہتا ہے اس کا نام دریائے پانجند ہے اب دریائے پانجند جو ہے وہ دریائے سندھ میں جا کے گرتا ہے کوٹ مٹھن کے مقام پر اب جی دیکھتے ہیں لینٹ آف آل ڈیورز ان سب دریائوں کی لمبائی کتنی ہے دریائے سندھ کی بات کریں تو سب سے لمبا دریائے ہے پاکستان کا اس کی لمبائی تری تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ ایٹی کلومیٹر یعنی کہ تین ہزار ایک سو اسی کلومیٹر ہے دریائے کابل کی لمبائی سیون ہنڈڈ کلومیٹر یعنی کہ سات سو کلومیٹر ہے دریائے کنار کی لمبائی فور ہنڈڈ ایٹی کلومیٹر یعنی کہ چار سو اسی کلومیٹر ہے درہ زوب کی لمبائی 410 کلومیٹر یعنی کہ 410 کلومیٹر ہے درہ نیلم کی لمبائی 445 کلومیٹر یعنی کہ 245 کلومیٹر ہے درہ جہلم کی لمبائی 725 کلومیٹر یعنی کہ 725 کلومیٹر ہے درہ چناب کی لمبائی 960 کلومیٹر یعنی کہ 960 کلومیٹر ہے درائے راوی کی لمبائی 720 کلومیٹر یعنی کہ 720 کلومیٹر ہے درائے ستلج کی لمبائی 1450 کلومیٹر یعنی کہ 1450 کلومیٹر ہے درائے پانجنند کی لمبائی جو ہے وہ 71 کلومیٹر ہے